موسیقی اسلام علیکم انیس سو پچاس کی بات ہے کہ کچھ ممالک میں جنگ چل رہی تھی اور ان کے کچھ قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد جب مذاکرات ہوئے تو یہ بات سامنے آئی کہ جو قیدی جن کو پکڑا گیا تھا اور وہ دشمن ملک کے پاس تھے انہوں نے اپنے ہی ملک میں جانے سے انکار کر دیا وجہ کیا تھی الزام یہ لگایا گیا کہ ان لوگوں کو برین واش کیا گیا ہے جی ہاں آج یہی ہمارا ٹاپک ہے پروگرام ہوگا مائنڈ پاور اور ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر محمود ریمان اور ہم بات کریں گے کہ یہ جو برین واشنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں عمومی طور پر کچھ دس اس کے سٹیپس ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برین واشنگ کیا ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب برین واشنگ کیا ہے جی برین واشنگ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی سوچ چل رہی ہوتی ہے پروگرام ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے لیکن اگر اس کی اپنی سوچ کو ختم کر دیا جائے اور اس میں کوئی اور سوچ ڈال دی جائے تو اس کو برین واشنگ کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ایک جنگ کا تو نازی جو جرمنی نے ان کو کنسنٹریشن کم میں رکھے لوگوں کو برین واش کیا ان کو تنہائی میں رکھے ان کو کوئی مظالم وغیرہ ڈھاکے تو اس طرح سے جو انہوں نے ان کے ذہن میں تبدیلی جو لے کر آئے تو اس سے برین واشنگ کا تصور آیا علمی حلقوں میں لیکن یہ تو پہلے سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں برین واشنگ پازیٹی بھی ہوتی ہے نیگٹی بھی ہوتی ہے زیادہ تر نیگٹی بھی کی جاتی ہے یہ لفظ بھی نیگٹیو ہے بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ برین واشنگ سے بڑھ کر اب تو یہ برین کی ڈرائی کلیننگ تک ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس برین واشنگ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اچھا سر ہم پہلے سٹپ پہ آتے ہیں بریکنگ آف سیلف یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے جو بندہ آپ کے پاس ہے اس کے پہلے کے بلیفز کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسالٹ کرتے ہیں اس حملہ کرتے ہیں اس کے اپنے نظریات پر اور کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں انسان کی اپنی شخصیت آپ اس کا جو اس کی عزت ہے عزت نفس ہے اس پہ آٹیک کرتے ہیں اسے ٹیکنیکل لینگویج میں ازالٹ آئیڈنٹیٹی کہیں گے آئیڈنٹیٹی کہیں گے تو یہ تو جو دس پروسیز ہے آپ نے گنوایا ان کو ہم بیچ بیچ میں ٹچ کریں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ ٹریننگ نہیں دینا چاہتے کہ برین واشنگ کیسے کریں البتہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایجنسیز کیسے کرتی ہیں خاص طور پر جو عقوبت خانے اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ پولیس ٹیشن بھی عقوبت خانے ہیں وہاں مار پیٹ سے بھی بعض لوگوں سے گلوا لیا جاتا ہے حقیق سچ کے علاوہ ان کو یہ ماننے بھی بھی مجبور کر دیا جاتا ہے کہ واقعی جرم میں نے کیا ہے چاہے وہ آپ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو تو یہی برین واشنگ ہے ٹھیک ہے اچھا سر ایک تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ دوسرے کو غلطی کا احساس دلانا پھر اس کو گلٹ کے اندر لے کے جانا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا تو گلٹ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے گلٹ بھی اصل میں آپ کی سیلف اسٹیم کو کم کرتا ہے نا تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سیلف اسٹیم کم کریں کہتے ہیں چاہ جی تم نے فلاں جرم کیا نہیں بھی کیا تو اس سے منوا لیا تو ظاہر ہے جو مجرم ذہنیت ہوگی تو اس میں کو گلٹ تو ہوتا ہے پشتاوا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کسی اور نے بھی کیا ہو تو ظاہر ہے بندہ پشتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا تھوڑا بہت انوال ہو تب بھی تو اس میں بس انہوں نے یہ پروشیز اختیار کیا ہے کہ بندے کے سیلف ریسپیکٹ کو ختم کریں اور اس کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ ہاں غلطی میری تھی اچھا اپنا وہ ایگری کر لے سیلف پر ٹریل پر چلا جائے اور کہے کہ میں برا ہوں یہ مان لیا جائے اس کے بعد آگے بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں جیسا کر رہا تھا ویسے کیوں کر رہا تھا جی بالکل تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک یہ ایک سفر ہے کہ ایک نظریہ کو چھوڑ کر آپ دوسرے نظریہ کی طرف کی شخص کو لے کر جا رہے ہیں تو پہلے نظریہ کی دینائل کے لیے پہلے اس کو غلط ثابت کرنا پھر اس میں گلٹ کے میں اس نظریہ پر کیوں تھا پھر بریکنگ ڈاؤن اور اس بریکنگ ڈاؤن میں یہاں آئے کہ ٹارچر بھی پھر وہ کرتے ہیں اور پھر وہ ٹارچر کیا ہے فیزیکل بھی ہے اور منٹل بھی ہے اور منٹل ٹارچر کیا ہے کہ بندے کو سلیپ سے ڈپرائیو کریں یعنی اس کو سونے نہ دیں اور یہ کہ اس کو قید تنہائی میں رکھیں تو یہ منٹل ٹارچر ہے تو اس سے اس کے شخصیت کو اس کے ذہنیت کو اس کے بعد ایک ایسا سٹیج آتا ہے جس پہ وہ جو پہلا بریکنگ ڈاؤن کا پروسیجر ہوتا ہے اور وہ جو اس نے ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے اس سے وہ نجات چاہتا ہے تو وہ نجات کا جب وہ بریک ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو کیسے لینیانسی اس میں آئے گی جی ظاہر ہے اس نے جان چھوڑانی ہے کسی طرح اقرار بھی کر لیا اس نے تو جان چھوڑانے کے لیے پھر وہ ہر بات کو مانتا ہے اور وہ اگر کسی کے قابو میں آیا ہے کسی کے یہ ضرور نہیں ہے کہ اب اس کو اقوت خانے میں ہی رکھا گیا ہو اب ہمارے ہاں دیکھ لیں جو ایک لہر چلی تھی طالبان کی تو اس میں نوجوانوں کو ان کو جو ٹریننگ کی جاتی تھی اور ان کو پھر عجیب و غریب ان کے نظریات چینج کر کے اپنے نظریات ان کے دماغوں میں ڈالے جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کا عمل جو ہے وہ پیش آتا تھا کچھ لوگ تو سٹارٹ سے ہی خود سرنڈر کر کے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے کچھ بلیفز کو لیے ہوئے تو کیا یہ ضروری ہے یا وہ سوفٹلی کچھ اور لوگ اردگرد ان کے وہ چیز ان کے مائنڈ میں انکلکیٹ کرتے تھے یا وہ خود سے ہی چلے جاتے ہیں جو آٹومیٹک چلے جاتے تھے وہ اصل میں ان سٹیجز سے آلریٹی گزر چکے ہوتے تھے اس لئے بتایا جاتا ہے کہ غریب گھرانوں کے لوگ جن کے ویسی مسائل ہیں ان کے لئے زندہ رہنا ویسی مشکل ہے زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہے تو معاشی حالات اچھے نہیں ہیں یا گھروں میں جو ہے تشدد پورا تشدد ماہول ہے تو وہ انہی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو ان کا ایک ایندھن بنتے تھے اچھا یہ چیز جب گلڈ کو بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو کیا اپنی بات اس کو بتائی جاتی ہے کہ گلڈ سے آپ ایسے باہر نکلیں گے یا اس کو کیسے امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں جو میسیج آپ نے دوبارہ دینا ہاں اس میں اگر آپ وہ نیکس پوائنٹس دیکھ لینا تو اس میں اگر آپ وہ ریپیٹ کر سکیں نیکس پوائنٹس کے آ رہے ہیں تو ان میں یہی آتا ہے کہ ان کو پہلے تو اس بات کا حساس دلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا بلیف غلط تھا پھر انہوں نے بتائی جاتا ہے کہ گلڈ سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں اپنے نظریات کو تبدیل کریں اور جو نیا نظریہ ہے اسے اون کریں یعنی چینلائزنگ آف گلڈ بلکل بلکل کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ اس چیز سے نکل جائیں گے صحیح ٹھیک ہے اچھا اب آگے ریلیز کی طرف یعنی وہ چیزیں جو اس نے ایکسپٹ کی اس کے بعد کیا اس کو فورس کرتے رہنا پڑے گا کہ وہ اس پہ قائم رہے یا وہ اس چیز سے یہ جو بریکنگ ڈاؤن کا پروسیجر تھا اور نئے نظریات پہ وہ آیا یہ نکل جائے گا ہاں یقیناً اس سے وقتی طور پر تو وہ نکل جاتا ہے اور لانگ رن کے کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی لیکن اگر آئندہ بھی اس کے ساتھ مختلف اس طرح کا بہیویر رکھا جائے یا اس کو پابند رکھا جائے تو می بھی کہ وہ اس نئے بلیف پر ہی قائم رہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ری بیلڈنگ ہے اس سے پرانے جو بلیفز ہوتے ہیں کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں یا وہ کسی ٹائم پر دوبارہ سے بندے کو یہی پروسیس ریپیٹ ہو اور اسے لگے کہ جو پہلے میں یہ جو برین واشنگ ہوئی تھی یہ غلط تھی کیا اس ٹیج پر خود انسان جا سکتا ہے یا دوبارہ اس کا ٹریٹ کرنا جی جی کچھ عرصے بعد ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جو بچپن کی جو ٹریننگ ہے جو اس کے جو پہلے بلیف ہیں اس کے ذہن میں اس کی سیکالوجی میں اس کے سب کانشیس مائنڈ میں تو وہ پھر ابر کر سامنے آتے ہیں اور وہ یقیناً اس کے سامنے آتے ہیں پرانے بلیف اس لیے یہ کہنا کہ برین واشنگ کر کے بندے کو بلکل ہی آپ ناکارہ کر دیں گے آئندہ کے لیے چینج کر دیں گے روبورٹ بنا دیں گے تو وہ بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ جو پرسویشن ایڈوٹائسنگ کے اندر ہوتی ہے کیا یہ بھی برین واشنگ ہوتی ہے جی یہ برین واشنگ ہے اس لیے کہتے ہیں ہاں کانسٹینٹلی ہمارا ماحول ہمیں برین واش کر رہا ہے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں جو کچھ محسوس کرتے ہیں اس سے آپ کے ایک شخصیت بن رہی ہے اندر اندر تعمیر ہو رہی ہے اور آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہے پازیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے وہ آپ کو ایک شخصیت میں لے کے جا رہی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سیاستدان بھی برین واشنگ کر رہے ہیں ہمارے جو ہیں ایکٹرز ہیں وہ برین واشنگ کر رہے ہیں میڈیا بھی برین واشنگ کر رہا ہے ہمارے مذہبی جو لیڈرز ہیں وہ بھی برین واشنگ کر رہے ہیں تو پورا ماحول اس کام پر لگا ہوا ہے لیکن سب سے بڑا جو رول ہے اس وقت میڈیا کا ہے اور میڈیا سے بھی آگے چل کے جو سوشل میڈیا آگیا ہے آپ کے موبائل فون آگئے ہیں تو یہ بھی آپ کو آپ کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں اور ذہن کو کسی حد تک یہ بھی برین واش کرتے ہیں اچھا ڈاکٹرز صاحب پھر ہیلڈی کیسے رہا جائے اپنی سوچ کو کیسے اس پہ قائم رہا جائے اپنے آپ کو کیسے جو سیلف ایکچولیزیشن ہے اس پہ کیسے جائے جائے جی ہیلڈی رہنے کے طریقے یہی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سیلف سینسرشپ کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ سینسر کا کام کرے جو کچھ آپ پڑھیں آپ کے ذہن میں سوالات ہونے چاہیے کہ آیا یہ درست ہے یہ غلط ہے جو کچھ آپ سنیں آپ اسے تنقیدی نظر سے سنیں اور اس لحاظ سے کہ وہ ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کی سٹیج یہ ہے کہ آپ کو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں اور آپ لاجک سے کام لیں یہ بھی اس کا طریقہ ہے جب لاجک سے کام لیں گے اور ہومر سے کام لیں کہ جب آپ لاجک اور ہومر سے کام لیں گے تو پھر جو آپ کو جو غلط باتیں بتائی جارہی ہیں آپ ان کو ایک ہنسی میں اڑا دیں گے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی ریسنٹ جو الیکشن ہوئے امریکہ میں تو ٹرمپ صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں لیکن انہیں عجیب و غریب الزامات لگائے ڈیموکریٹس پہ کہنے لگے یہ کیمونیزم لانا چاہتے ہیں یا سوچلزم آ جائے گا یہاں وہ سرخ نظام آ جائے گا بغیر حالانکہ اس کے دور وہ تو چائنہ اور رشیا میں بھی قتم ہو گیا لیکن وہ صرف بلیم تھا اور اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ لوگوں کو میس گائیڈ کیا جائے تو جو اس لیے لوگ ان کی ہنسی وڑا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیمونیزم کیسے امریکہ میں آ سکتا ہے تو اس طرح سے جو حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ کوشش یہ کرتی ہیں کسی جنگ کا خوف دلا کے کسی دشمن کا خوف دلا کے تاکہ عوام اسے اپنی بات منوا سکیں تو یہ ہے اصل مقصد ان کا برین واشنگ کا ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو پرپاگنڈا یا برین واشنگ کے اندر ریپو کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جب بہت اچھے لوگ جنہیں جو ہمارے لیے محتبر ہیں وہ ہمیں کچھ بتائیں گے اور وہ بھی برین واشنگ کر رہے ہوں گے تو ہم کس کی بات سنیں اور کس کی بات نہ سنیں ہاں تو برین واشنگ کا اصول یہی ہے کہ ایک بات کو ریپیٹ کرنا بار بار آپ دیکھیں کہ جرمنی میں جو ہٹلر کا ایک وزیر تھا گویبلز تو اس کا قول ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے تو ایک چیز کو جب ریپیٹ کرتے ہیں بار 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 تو لوگ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے تو یہی پروپیگنڈا کا اصول ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنی انٹرلیکٹ استعمال کریں اب تو اب تو جو میڈیا کی آزادی کا نعرہ اس لیے لگا جاتا ہے کہ میڈیا کے ایسے جو سیکشنز جو ہیں کہ جو حقائق کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو میڈیا ان حقائق کو سامنے لانے میں بہت کردار ادا کرتا ہے اور آزادی اظہار بھی اس لیے ہے آزادی رائے بھی اس لیے ہے تو آزادی تحریر و تقریر اس لیے ہے کہ یہ سچ بات جو ہے وہ سامنے آئے اب اس کا جو ایک اور اصول ہے کنڈیشننگ کا اس کے مثال میں دیتا ہوں کہ ایک پیولا سیکولوجس تھے ریشیا کے تو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ وہ جانوروں پہ کیا گیا لیکن وہ انسانوں پہ بھی صادق آتا ہے مثال انہوں نے ایک کتے کے اوپر تجربہ کیا کہ گھنٹی پہ جاتے تھے اور ساتھ یہ گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے لے کے آتے تھے تو اس کے موں میں پانی آ جاتا تھا اسے دیکھ کے پھر انہوں نے ایسا کیا کہ صرف گھنٹی بجائی گھوشت کا ٹکڑا نہیں لیا ہے تب بھی اس کتے ڈاگ کے موں میں پانی آ جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے اب اس کی برین واشنگ ہو گئی ہے برین واشنگ کا تصور یہی سے آتا ہے پیولا کو پھر انیس سو چار میں نوبل پرائز بھی ملا اور اس نے جو تجربات کیے اس کی روشنی میں پھر یہی چیزیں انسانوں پر بھی آزمائی گئی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے سے اس میں ایسے لیڈر بھی ہیں جو سچ بولتے ہیں اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے صحافی بھی ہیں جو میڈیا بھی ہے جو حقائق کو سامنے لے کر آتا ہے بہت شکریہ برین واشنگ پر بات کی گئی سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ غلط ہیں اور آپ کی زندگی مزربل اس لیے ہے کہ آپ کچھ عقائد یا کسی ایک سوچ پہ یا کسی نظریہ پہ کھڑے ہیں جب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ یہ نظریہ چھوڑ دیں اور اس دوسرے نظریہ پہ آ جائیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر آپ اس نظریہ کو اپنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے یہ ایک سکسیسفل برین واشنگ ہوگی یہ پروگرام کرنے کا مقصد کسی کو برین واش کرنا نہیں ہے صرف ایک آگائی دینا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کسی غلط راہ پہ جانے سے بچیں تمام لوگوں کا خیال رکھ سکیں اپنے ذہن کو اتنا تر و تازہ رکھ سکیں کیونکہ جب کوئی ہمیں برین واش کرنے کی کوشش کرے ہمارے ملک کو اپنی شخصیت کو ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بات کریں تو اسے ہم سمجھ کر ڈائلوٹ کر سکیں اور اپنے اکل و فہم سے آزادی کو برقرار رکھ سکیں آج کے لئے اتنا ہی سحیل داج کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے پانے